مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف پھر ایک بھائی آپ کو ایک دلچسپ بات بتا ہوں جو بڑی ڈینجرس ہے لیکن ہے حقیقت یہ کڑوی حقیقت یورپ میں جب مذہب سے بغاوت پیدا ہوئی ہے نا مذہب سے بغاوت اس میں یہ تقریبا کہا جاتا ہے کہ سولویں صدی حجری میں یعنی صدی اسوی میں یعنی پندرہ سو کے بعد ابھی تو دوہزار بائیس چل رہا ہے نا تو پندرہ سو تک تو یورپ میں عیسائیت کے عروج کا زمانہ تھا پندرہ سو نینانوے تک عیسائیت کے عروج کا زمانہ عدالتوں میں پادری نکاح پڑھانے والے پادری طلاقوں کے فتوے دینے والے پادری گناہ ماف کروانے پادری کے پاس جانا پڑے گا پادشاہ سلامت کے دربار میں پادری کا وجود ضروری تھا وہ پادری سے مشورے لیے بغیر نہیں چل رہی یہ عیسائی سٹیٹس تھیں ہوا کیا ہے مذہبی لوگ ایک تو عیسائی مذہب ویسے بھی منسوخ شدہ مذہب ہے دوسرا ایک بہت بڑی گڑبر جس نے لوگوں کو بغاوت میں کیا نا وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے نا جو چیزیں سائنس سے ثابت ہو چکی تھی ان کے مقابلے میں آکے کھڑے ہوئے ہیں نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھتے جو سائنسی تحقیقات ثابت شدہ تھی نا ان کے مقابلے میں آکے کھڑے ہو گئے حالانکہ وہ مذہب کے دائرے میں وہ چیزیں نہیں آتی تھی وہ اس میں ان کو ٹانگڑانے کی اجازت نہیں تھی ہر ہر چیز میں نا ہر ہر چیز میں جس چیز کا مذہب سے برائے راست تعلق نہیں بھی ہے اب مثال کے طور پر گردے کی جو پتھری نگلے گی کون سی دوہ کھانے سے نگلے گی اس کا مولی صاحب سے کوئی تعلق ہے تو میڈیکل سائنس بتائے گی نا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے یا زمین سورج کی گرد گھوم رہی ہے یا مشرق سے نگلتا ہے مغرب سے نگلتا ہے چاند گردش کیسے کرتا ہے تو زمینی حقائق ہے نا زمین گول ہے کہ چھپتی ہے اس کا مذہب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ ہر فیلڈ میں نا کہ ہم چمہ دیگری نیست اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ مذہب سے بغاوت ہونا جو لبرل طبقہ تھا نا جو کسی حد تک مذہب سے محبت کرتا تھا پادریوں کی اس قسم کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے اس کو مذہب سے نفرت ہونا شروع ہو گئی اور پھر پادریوں میں میں سب کی بات نہیں کر رہا بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو نکاہ سے دور بھاگتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے ہم شادی نہیں کریں گے شادی نہیں کرتے تھے پھر پکڑے جاتے تھے پھر وہ سمجھ رہے ہیں نا چرچوں میں یہ کام ہونا شروع ہو گیا اس سے بھی ان کا ایمیج بہت زیادہ خراب ہوا تو آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا بھئی یہ مذہب سے یہ مذہبی غلط ہے اور ایسی جان چھوڑائی کہ ایسے انتہا پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں نا کہ اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے مذہب سے بغاوت کر کے کیا آپ نے اس سوسائیٹی کا حشر کیا ہے لیکن آئیں کیسے اس کی طرف تو اسلام میں بھی یہ ہوا ہے کہ بہت سے کیونکہ اسلام دین آخری دین ہے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی عیسائی مذہب تو ایسا تھا کہ اس کے بعد تو نئے پیغمبر نے آنا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو اللہ نے اعلان کر دیا اب دین اسلام ہے اب اللہ عیسائیت کا ذمہ دار نہیں ہے اب اللہ اسلام کا ذمہ دار ہے اور نیا نبی نہیں آئے گا اسلام محفوظ رہے گا اور اس کی حفاظت کا ذمہ ایسے اللہ نے لیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ امت اب گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی یعنی اس امت کے سارے مذہبی رہنما علماء گمراہ نہیں ہو سکتے لیکن یہ بات تو درست ہے کہ سارے گمراہ نہیں ہیں مگر حدیث میں یہ نہیں ہے کہ سارے ہدایت پر بھی ہو سکتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں جو مشاہدہ بتا رہوں نا بہت سے لبرل لوگ جو مذہب پہ آنا چاہتے تھے بعض متشدد علماء کا رویہ دیکھ کے ان کے ایسے فتوے جو جو اس زمانے سے بلکل میچ ہی نہیں کرتے وہ دیکھ کر وہ دین سے پیچھے ہٹے ہیں نہیں آرہی میرا خلقہ بات سمجھ وہ دیکھ کے وہ دین سے پیچھے ہٹے ہیں اب وہ اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کلپ بننا شروع ہو جائیں گے پھر لوگ فلانا مولانا کا کلپ لگائیں گے جیکو مختی صاحب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن دینی طبقے کی یہ بہرحال ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا جن کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے جن کا سائنسدانوں سے تعلق ہے اور مذہب نے اس کے بارے میں خاموشی اسی لئے اختیار کی ہے کہ بھئی اس میں کوئی بھی نظریہ رکھ لو اس میں مذہب کو زبردستی داخل کرنے کی کوشش نہ کریں ہر جگہ رکاوٹ نہ بنے آپ ہم نے جب دیگر علماء کو دیکھا بہت سارے حضرات کو دیکھا جب ان کے ساتھ بیٹھے تو ہمیں پتہ چلا ہے بھائی اصل تو یہ ہے تو چند دیکھ کے چاول کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگانا چاہیے چند مولوی فرادی ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یار یہ سارے ایسے ہوں گے ایسا نہیں ہے آپ چلیں پھریں تو بہت سے مولوی آپ کو ایسے خاندانی ملیں گے پھر ہمیں خاندانی جیسے مولویوں میں ملے نا ہمیں عام طبقے میں ایسے خاندانی لوگ اب تک تلاش کے باوجود نہیں ملے اتنے خاندانی حیرت ہوتے ہیں عام طبقے میں بھی اتنے خاندانی نہیں ہوتے تو اس لئے یہ جو جذباتی تقریریں ریاست کے اگینس بغاوت خلافت کے نام پہ اور اس طرح کی چیزیں یہ چورن منجن بکتے بہت جلدی ہیں لوگ کہتے حق پرست ہیں لیکن ان کا جو آگے چل کے ریزلٹ نکلتا ہے وہ ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا اچھا بات چل پڑی ہے تو ایک اور موضحات کر دوں ایک دو ہفتے پہلے میرا بیان گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم پر کوئی پچکے ہوئے سر والا بھی مسلط ہو جائے نا تو بھی اس کے خلاف بغاوت مت کرو تو بعض لوگوں نے میرے خلاف کلپ چلایا کہ مفتی صاحب آدھی حدیث بیان کر رہے ہیں پوری حدیث بیان نہیں کر رہے پوری حدیث میں ما اقامو فیکم کتاب اللہ کہ جب تک وہ اللہ کی کتاب تم پہ قائم کریں یعنی اگر وہ اللہ کی کتاب قائم نہیں کر رہے تو کوئی جا اس سے یہ خص کے جارہے پھر اس کے خلاف کیا کرو بغاوت کرو یہ بات درست ہے بعض حدیثوں میں یہ ہے لیکن بعض حدیثوں میں اس سے بھی زیادہ سراحت ہے کہ اگر تم پہ ظالم حکمران مسلط ہو جائیں صحابی نیرز کے یا رسول اللہ اگر مجھ پہ ظلم کریں فرمائیں وَإِنْ ظَرَبُوا ظَهْرَكْ تمہاری پشت پہ کوڑے بھی ماریں پھر بھی اس اسٹیٹ کے خلاف تم نے بغاوت نہیں کرنی ہے اس پہ لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے ہیں وہ کمنٹس یہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ مولانا میرے بارے میں کہ یہ اسل میں سرکاری مفتی ہے اور یہ لوگ دین کو قائم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں یہ صرف اپنے نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں میں نے اس بیان میں کب کہا کہ ہم دین کو قائم نہیں کرنا چاہتے دین کو قائم کرنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے لیکن قائم کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو آپ بیان کر رہے ہیں اس سے قائم ہونے کے بجائے رہا صحابی ختم سوال پیدا ہوتا ہے پھر ریاست کو ٹھیک کیسے کریں کہ اپنے حال پر چھوڑ دیں ہم اپنے حال پر چھوڑنے کا کبھی نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سوٹیبل ہو اس کے سائیڈ ایفیٹ کم سے کم ہے جہاں لڑائی ہے وہاں لڑو آپ کس نے منع کیا لیکن لڑائی کے لیے یہ ضروری ہے آپ کے پاس اتنی پاور اتنی قوت اتنی پاور اسباب کی دنیا میں ہو کہ آپ ریاست کا تختہ الٹنے کی طاقت رکھتے ہو اتنی پاور آپ کے پاس ہو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے تو ہم جمع کریں جمع کرنے کی طاقت ہو تو بھی کر لو لیکن ریاست نہ آپ کو جمع کرنے دے گی اتنی ریاست اور نہ آپ کو اتنا اسٹیبل ہونے دے گی کہ آپ ریاست کی اگینس اٹھ کے بغاوت کر سکیں کیونکہ کوئی ریاست اپنے اندر ریاست برداشت نہیں کرتی ہے نہیں آری میرے خالے باس ہم نے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر آمین کم منکران فل یغیر ہو بیدی تم میں جو شس ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روک دے آگے کیا فرمایا فائلم یستطے اگر ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کیا مطلب ایک سٹیپ ایسا بھی آتا ہے جب ہاتھ کی طاقت نہیں ہوتی تو ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے تلوار بھی اس میں داخل ہے ایٹم بم بھی اس میں داخل ہے میزائل بھی اس میں داخل ہیں تو ریاست کے اگینس عوام کے پاس ایسی پاور ہوتی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے پوری ریاست کا تختہ اُلڑ دے ادھر فوج گھڑی ہوگی ٹینک ہوں گے بڑے بڑے میزائل ہوں گے ادھر آپ کے پاس غلیلیں بھی نہیں ہوں گی اور جو بیس آدمی آپ کی تحریک میں آئے ان میں دس ایجنسی کے لوگ ہوں گے وہ آپ کو پگڑوانے کے لئے آپ کی تحریک میں شامل ہوئے ہوں گے نہیں آرہی میرا خالے بات سمجھ میں تو ایسی بات کرتے کیوں ہوں جو گراؤنڈ ریالیٹی میں ممکن ہے ہی نہیں فوراں مثالیں دی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کیا تھے تو گراؤنڈ ریالیٹی تھی سو فیصد تھی جب مکہ میں آپ تیرہ سال رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کہہ رہی تھی کہ ابھی مت لڑو آپ میں طاقت نہیں ہیں لہذا آپ تیرہ سال تک نہیں لڑے کیونکہ بلال حبشی کہ سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں ان کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہے ہیں وہ اپنا دفعہ نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کو کہا جائے گا کہ اس ریاست کی اگیز ہم نے مکہ میں خلافت قائم کرنی ہے وہاں سے نبی نے ہجرت کی ہے تو مدینہ میں بھی بغاوت نہیں کی ہے اس لئے کہ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا آٹومیٹکلی ریاست قائم ہو گئی پھر زخمیوں کے علاج کے لئے ایک ریاست مل گئی پھر اٹیک کرنے کے لئے ریاست مل گئی فوج مل گئی تمام چیز جتنی لڑائی ہوئی دفاعی ہوئی ہے جو اٹیک کر رہے ہیں اس کو روکو کسی طریقے سے خود سے حمل نہیں کیا جا رہے جب اتنا بڑا لشکر تیار ہوا ہے اس کے بعد جا کے آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے اور ایک اسٹیٹ نے اسٹیٹ پہ اٹیک کیا ہے چار آدمی اٹھ کے نہیں اسٹیٹ پہ اٹیک کر رہے تھے تو اب یونیورسٹیوں میں بعض دفعہ یہ ذہن بنایا جا رہے لڑکوں کا کہ اپنی نماز روزے میں لگے رہو گے دین کون قائم کرے گا دین قائم کرنے کے پیچھے پیغام چھپا ہوتا ہے اور لڑکے ایک نیا امیر آئے نیا کمانڈر آئے اور پورا نظام کیا ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا یہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے ہاں صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کا ایک اسلامی کنٹری پہلے سے ہے اس کے آئین میں یہ بات ہے کہ قرآن اور سنت کے منافع کوئی قانون نہیں بنے گا تو جب اس کے آئین آپ کا ساتھ دے رہے تو گڑھ بڑھ یہاں ہو رہی ہے کہ اسمبلی میں جو لوگ جا رہے ہیں بیوروکریٹسی میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ اسلام پسند نہیں ہے تو بھائی آپ تعلیمی نظام جیسے ان لوگوں نے تعلیمی نظام پہ نجائز خبزہ کیا ہوا ہے آپ جائز خبزہ کر لو آپ ایسی ٹیم تیار کرو بیوروکریٹس میں وہ جب آگے جائے ججز ہوں گے فوج کے افسران ہوں گے اس طرح سے آپ تبدیلی لے کر آؤ ساری دنیا آپ کو ویلکم کرے گی جو جامعہ تو رشید کر رہے ہیں اور بھی دیگر ادارے کر رہے ہیں آج نہیں بیس سال تیس سال کے بعد اس کا ریزلٹ ظاہر ہوگا یہ طریقہ سوٹیبل بھی ہے اس میں خون خرابہ بھی نہیں ہے اور ہر آدمی اس کو پسند بھی کرے گا لیکن یہ طریقہ کیوں اس لئے کہ ہم چاہتے ہیں آج ریزلٹ نکل جائے تو اس چکر میں ایسی فضول قسم کی باتیں یہ کر دو یوں کر دو فلانا کر دو ڈھمکانا کر دو نتیجہ کیا نکلتا ہے وہی جو میں بات لے کے شروع ہوا تھا نا لبرل طبقہ مذہبی طبقے سے قریب آنے کے بجائے دور کہ یار یہ بڑے دینجرس لوگ ہیں بھائی یہ جو اچھے اخلاق سے بات کر رہے نا نائس ٹو می ٹی کوئی پتہ نہیں اس کی جیب میں بغاوت کا بم رکھا ہو یہ محول بنے گا اس لئے دیندار طبقے کو ملک سے محبت دوسروں کی نسبت زیادہ کرنی ہے اس کو ملک سے وفاداری دوسروں کی نسبت زیادہ دکھانی ہے اس کو یہ آپ پوزیٹیف تبدیلی اس میں کر پائیں گے خیر یہ کہاں سے کہاں نکل لی ہم تو خیر اس وقت محبت سے دین کی بات کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے دیکھو سختی سے بات جب کی جاتی ہے جب آپ پاورفل ہوتے ہو جیسے پولس پولس کے پاس کیا ہیں اختیار آتے پولس کہے گی موبائل میں بیٹھ جا آپ کہیں کہ نہیں بیٹھ رہا پولس یوں اٹھائے گی آپ کو موبائل میں بٹھا دے گی یہ ایک سادہ سا حصول ہے پاور جس کے پاس ہوگی وہ اس اس ٹائل سے بات کرے گا جب مذہبی طبقے کے سسٹم نہیں ہونا چاہیے لڑکیاں ادھر ہوں ایکس کیوز اور یہ کر کے سمجھائیں گے کبھی کبھار غیرت میں آگئے تو بغیرتی والا نظام ہے اس سے زیادہ یہ تو نہیں کہ یونیورسٹی میں جا کے تھوڑے مارنا شروع کر دوں یہ تری کیا لگتی ہے جو اس کے ذات بیٹھا ہوئے اس کو کہوں کہ میں چونکہ غیرت مند ہوں مجھے غصہ بہت آ رہا ہے تو آپ بتاؤ اس سے کوئی ایجوکیشن سسٹم ختم ہوگا یا تھوڑا بہت جو مولویوں کا یونیورسٹی میں داخل ہے اس پہ بھی پابند لیکن طالبان نے افغانستان میں کیا کیا انہوں نے کہا لڑکیاں الگ بیٹھیں گی لڑکے الگ بیٹھیں گے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ انہوں نے کہا جو کہہ دیا وہ ہوگا پاور میں ہے گریاست ہے گورنمنٹ ہے ان کے پاس تو آپ کے پاس بھی گورنمنٹ ہے آپ جج بن جاؤ آپ پولیس میں چلے جاؤ آپ بیورو کی ریسی میں چلے جاؤ اس کے بعد تمہارا باپ بھی قانون بنائے گا اس کے باپ کو بھی ماننا پڑھے گا یہ شریعت کا حکم ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جب نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کو بہت نرم لہجے کی ضرورت ہے ورنہ خدا کی قسم جو حالات کا خطرہ ہے اسلام زمین میں دھستہ چلا جائے گا یہ جو ہم بیان میں اتنا مزہ کرتے ایک تو میری نیچر ایسی دوسرا یہ کہ بھائی محبت سے تمیز سے ایک بات کھوپڑی میں اتاری جا سکتی ہے تو خام خام میں آنکھیں دکھا دکھا کیوں بندہ بات سمجھا ہے آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے چار شادیاں کر لو سمجھ میں آرہ ہے نہیں آرہ نہیں کرو میرا تھوڑی کوئی فائدہ ہے نماز پڑھ روزہ رکھ 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 صحیح ہے نا تو پیغمبروں نے بھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم سے پہلے جو پیغمبر آئے جن کے پاس ریاست نہیں تھی تلوار نہیں تھی ان پیغمبروں کی دعوت میں بہت نرمی ہیں جیسے موسیٰ علیہ 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 اللہ نے ہلاک کر دیا فیرون کو اسی طرح یہ جو قوم قوم آئی ہے اور فرشتوں کے بارے میں کہنے لگی کہ یہ لڑکوں سے ہم نے بتفیلی کرنی ہے لوت علیہ 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 لہو ان لی بکم قووة کاش میرے بازو میں طاقت اور قووة ہوتی کاش میں لڑ نہیں سکتا وہاں بھی حسنی لوت علیہ 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 سباب کے ساتھ چلا ہے اللہ اگر آرڈر ہی دے دیتے نا کہ آپ نے ان کے سر کٹنے ہی کٹنے پھر تو کرتے وہ جب آرڈر نہیں ہے تو پھر تو بھائی جو زمینی اتنے لوگوں سے میں کیسے لڑ سکتا ہوں تو کیا بار بار لَو ان لِي بِكُم قوتا کاش میرے بازوہ میں طاقت ہوتی کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو سمجھائے تمہیں اتنی بیچینی اور قسم پرسی میں اس کا مطلب ان کو یقین تھا میں کچھ بھی ان کا بگار نہیں سکتا تو لوت علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اب میں تو لڑوں گا بھائی میں بزدلی والا راستہ اختیار نہیں کروں گا نہیں لڑے ان کے خلاف کیوں لڑنی سکتے لڑنی سکتے پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا اتنی بڑی قوم سے کیسے مقابلہ کروں گا جو تھوڑی بہت میری عزت ہے ایسا نہ اس کو بھی یہ تار تار کر دیں میرے گھر میں عورتیں میرے گھر میں افراد ہیں ان تک نہ پہنچ جائیں کہیں تو اس لئے بس افسوس افسوس اس سے صاف حدہ چلتا ہے ہمیں کبھی بھی محول تبدیل کرنے کے لیے کبھی بھی انقلاب کے لیے وہ کام نہیں کرنا جو ہماری طاقت اور قوت سے زیادہ ہو سمجھ دیا کہ اے لوت ہم انسان نہیں ہم فرشتے ہیں اور یہ آپ تک پہنچی نہیں سکتے ہمارا تو دور کی بات آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے یہ اور اس قوم کو تباہ کر دیں گے آپ فرار ہو جائیں یہاں سے نکل جائیں اپنے اہل و ایال کو لے کے آپ نکل خوابوں کی بھینٹ چڑھا رہے کسی کو کوئی اچھا خواب آگیا اس کی بیس پہ فیصلے کر بیٹھتا ہے اور پھر نقصان ہوتا ہے گورہ جو اتنی ترقی کر رہے مادی ترقی جو اس نے کی ہے استخارے نکال نہیں کی استخارے میں نکلتا ہی نہیں ہے استخارہ تو ایک تاکی مدد آئے گی